محترم ناظرین و سانعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین موجودہ صورتحال میں عید الفطر کی ادائیگی کے تعلق سے دارالغلوم دیوبنس کا ایک فتوہ لے گر کہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوئے دارالغلوم دیوبنس کی طرف سے عید الفطر کی ادائیگی کے تعلق سے ایک اہم اور ضروری فتوہ آیا ہے استفتہ یہ تھا حضرات مفتیان کرام دارالغلوم دیوبنس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملک میں جاری لاکڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارالغلوم دیوبنس کی طرف سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایت حاصل کی گئی تھی اب جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے اور ابھی لاکڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورت حال واضح نہیں ہے اس لئے نماز عید الفطر کے تعلق سے رہنمائی کی ضرورت ہے اگر لاکڈاؤن کے سلسلے اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا رہنمائی فرمائی جائے اس تفتہ پر دارالغلوم دیوبنس نے فتوہ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب وباللہ العسمت والتوفیق حامد ومسلیم ومسلمہ عیدین کی نماز احناف کے نزدیک اسح اور مفتہ بھی قول کے مطابق واجب ہے اور اس کے لئے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لئے ہیں البتہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے لہٰذا اگر عید الفطر تک لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں پانچ سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو گزشتہ سال کے فتوے میں جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا انہی کے رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے اور جن لوگوں کے لئے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے عذر اور مجبوری کے وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہے ناظرین آج کیسے ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا راہ ہے اپنی راہ کا اظہار ضرور فرمائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جزاکو اللہ موسیقی